پاکستان ٹی ٹوینٹی میچ ہار کر بھی جیت گیا وہ ریکارڈ جن کی وجہ سے یہ ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ ہمیشہ کے لیے یادگار رہے گا یو اے ای اور امان میں ہونے والا ساتھوں ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ اسٹیلیا کی جیت کے ساتھ ہی استثام بزیر ہو چکا ہے لیکن ایک ماہ سے کچھ جن تک جاری رہنے والا یہ عالمی مقابلہ کئی باتوں کی وجہ سے شائکین کو عرصے تک یاد رہے گا آئیے ان ریکارڈز پر نظر ڈالتے ہیں جو اس ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے درمیان بنے محمد رزوان اور بابر آزم کے ریکارڈز پاکستانی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر اوپنر محمد رزوان کی کارکتگی اس ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں بہت اچھی رہی اور انہوں نے نئے ریکارڈز بھی قائم کیے محمد رزوان انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی سمیج اس فارمٹ کے تمام میچوں میں ایک کلنڈر سال میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹس من بن گئے اس سے قبل ایک کلنڈر سال میں سب سے زیادہ ٹی ٹوینٹی رنز بنانے کا آدمی ریکارڈ کرس گیل کا تھا جنہوں نے ٹوینٹی فیفٹین میں سرٹی سکس مچز میں وان تھوگر سکس ایڈر سکسٹی فائی رنز بنائے اور اب یہ ریکارڈ محمد رزوان کے نام ہو چکا ہے جو اس سال کھیلے کے فورٹی ٹو مچز کی سرٹی نائن انگز میں وان تھوگر سیون ہنڈر پورٹی تھری رنز بنائے اور اس کے بعد اب وہ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں پاکستانی ٹیم کا حصہ ہیں محمد رزوان نے صرف ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں ایک کلنڈر سال میں ایک ہزار رنز بنانے والے پہلے بیٹس من ہونے کا منفرد اعزاز بھی حاصل کر لیا اور اس سال اب تک ان کے ٹوینٹی تھری ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز میں بنائے رنز کی تعداد وان تھوزن تھرٹی تھری تک پہنچ چکی ہے جن میں ایک سنچری اور دس نسف سنچری ہیں شامل ہیں رزوان نے اوپننگ پارٹنرز اور پاکستانی کپتان بابر آزم بھی پیچھے نہیں رہے روان بارس ان کے ٹوینٹی فارمیٹ میں ٹوٹی میجز کی تھرٹی سکس انگز میں وان تھوزن سکس انڈر سکس ٹی سکس رنز ہو چکے ہیں اور وہ ایک سال میں سب سے زیادہ رنز بنانے والوں کی فیرس میں دوسرے نمبر پر آ چکے ہیں اور انٹرنیشنل ٹی ٹوینٹی میں بابر آزم نے اب تک 826 رنز بنا رکھے ہیں ایک انڈر سال میں اس سے کبل سب سے زیادہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل رنز کا ریکارڈ آئر لینڈ کے پال سٹرلنگ کا تھا جنہوں نے 2019 میں 748 رنز سکور کیے سب سے زیادہ سنچری پارٹنر شپس بابر آزم محمد رضوان اب تک ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچوں میں پانچ سنچری شرابتیں قائم کر چکے ہیں جو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں کسی بھی جولی کی سب سے زیادہ سنچری شرابتیں ہیں بابر آزم اور رضوان کی ان سنچری پارٹنر شپ میں چار پہلی وکٹ کے لیے جبکہ ایک سنچری پارٹنر شپ انہوں نے دوسری وکٹ کے لیے قائم کی اور قابلہ ذکر بعد یہ ہے کہ ان دونوں نے یہ تمام سنچری شرابتیں اس سال قائم کی ہیں جن میں سے دو اس ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ میں بنی ہیں انڈیا کے روش شرما اور لوکیش راہل نیوزی رینڈ کے کین ویلیم سن اور مارٹن گپٹل اور انڈیا کے روش شرما اور شگر دوم یہ وہ تین جوڑیاں ہیں جنہوں نے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں چار جنس سنچری پارٹنر شپ بنائی ہیں کپٹان کی سب سے زیادہ نصف سنچری بابر آدم ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں سب سے زیادہ نصف سنچری بنانے والے کپٹان بھی بن چکے ہیں اور انڈیا کے برادکولی نے کپٹان کی حسیت سے تھرٹین نصف سنچری بنائی جبکہ اس ٹورنامنٹ کے بعد بابر آدم کی ففٹین نصف سنچری آؤٹکی ہیں دس وکٹوں سے پہلی بار جیت پاکستان نے انڈیا کے دبائی میں کھیلے کے میچ میں دس وکٹوں سے شکست دی اور پاکستان کو جیدنے کے لیے من فٹی ٹو رنز کا حضر ملا جو اس نے اٹھار میں اوور میں حاصل کر لیا یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستان نے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشن دس وکٹوں سے جیتا اور یہ بھی پہلی بار ہوا کہ انڈیا ٹیم کسی بھی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشن میک میں دس وکٹوں کی شکست سے دو چار ہوئی شویب ملک کی تیز ترین نصف سنچری شویب ملک نے سکارٹ لینڈ کے خلاف شارجہ میں اپنی نصف سنچری ایٹین بالز پر مکمل کی یہ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشن میں پاکستان کی تیز ترین نصف سنچری اس سے پہلے یہ ریکارڈ عمر اکمل کا تھا جنہوں نے ٹوینٹی ٹین میں اسٹیلیا کے خلاف ایجسٹن میں ٹوینٹی ون بالز پر نصف سنچری مکمل کی تھی چھوٹی ٹیموں کی بڑی پرفارمنس پاکستانی کرتا ٹیم کے علاوہ یہ ٹورنمنٹ پاکستانی کرتا ٹوینٹی ورلڈ کپ کا آغاز عمان میں کوالیفائنگ رونڈ سے ہوا تھا جس میں آٹھ ٹیمیں شریف ہوئیں اور ان آٹھ ٹیموں میں سے چار ٹیمیں نے فائنل رونڈ یعنی سپر ٹویل کے لئے کوالیفائی کیا جن میں بنگلہ دیش سری رنگا سکارٹ لینڈ اور نمیبیا شامل ہیں اور کاملے ذکر بعد یہ ہے کہ ٹیسٹ سٹیٹس رٹھنے والی آئیلینڈ کی ٹیم سپر ٹویل میں جگہ بنانے میں ناکام رہی نمیبیا نے اس عالمی ٹورنمنٹ میں اپنی امدہ کارگنگی سے سب کو حیران کر دیا اور نمیبیا نے اس سے قبل ٹو تھو تھوزن تری کے ففٹی آور کے ورڈ کپ میں شکل کی تھی جس کے اٹھالہ سال بعد یہ اس کا آئی سی سی کا پہلا آئی سی سی کا پہلا آئی سی کا عالمی ٹورنمنٹ تھا نمیبیا نے کولیفائنگ رونڈ میں ہارلینڈ کو چھے وکٹروں سے شکاست دی جس کے بعد آئی لینڈ کے حلاف آٹھ وکٹروں سے کامیابی حاصل کر کے سپر ٹویلڈ رونڈ میں جگہ بنا لی سکوٹ لینڈ نے کولیفائنگ رونڈ میں اپنے تینوں میچ جیتے جن میں بنگلہ جیش کے خلاف چھے رنگ کی جادگار جیت بھی چامل ہے ویسٹ انڈیز کا زوال ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم دفاعی فاتح کی حیثیت سے اس ٹی ٹویلڈ ورڈ کپ میں آئی تھی لیکن اس ٹونہ میٹ میں ناکس کا انکردگی کے باعث اب اگلے سال وہ اسٹریلیا میں ہونے والے ٹی ٹویلڈ ورڈ کپ میں کولیفائنگ رونڈ کھیلے گی اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم اپنے گروپ کے پانچ میچوں میں سے صرف ایک میں کامیابی حضر کر سکی اور چار میں اس شکاس کا سامنا کرنا پڑا انگلینڈ کے حضر میچ میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم صرف 55 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی جو انڈرنیشن ٹی ٹویٹی کرکٹ میں اس کا سب سے کم سکور ہے اور ویسٹ انڈیز کی ٹیم اپنے جنت جرباکار کھرانیوں پر ان انسار کر رہی تھی وہی تو اقوات پر پورا اترنے میں ناکام رہے کرس گیر پانچ میچوں میں صرف 45 رنز بنا سکے جن میں ان کا بہترین انفرازی سکور 15 تھا جب رنز ہی نہیں بنے تو چھکے بھی کہاں سے آتے پورے ٹونہ میڈ میں ان کے نام کے آگے صرف تین چھکے درج ہیں یونیورس باس کے نام سے مشہور کرس گیر یہ مایوس کن کا عددی سب کے لیے حیران کن تھی اور انہوں نے اگر یہ بقاعدہ ریٹارمنٹ کا اعلان نہیں کیا لیکن وہ نشتہ دیوار پڑ چکے ہیں اور اگر ان کا انٹرنیشنل کیریہ جاری رہا تو اس سے زیادہ حیران کن بات کوئی اور نہیں ہوگی اور کرس گیر کے دینینہ دوست ڈوائن بروہ نے البتہ بین لوگامی ٹی ٹونٹی گرکٹ کو خیر آباد کہنے کا اعلان کر دیا ہے ٹی ٹونٹی فارمیٹ کے تمام میچوں میں مجموعی طور پر سب سے زیادہ پائی ہنڈر پفٹی تری بٹنیں حاصل کرنے والے ڈوائن بروہ اس آرمی کپ میں صرف دو بٹنیں ہی حاصل کرسکے ویسٹ انڈیز کے کپتان پولارڈ کے لیے یہ ٹی ٹونٹی ورڈ کا بیانک خواب ثابت ہوا اور وہ پانچ میچوں میں صرف نینٹی رنز بنا سکے اس طرح آرمڈر آنڈرے رسل پانچ میچ کھیل کر صرف ٹی 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 فائی رنز بنانے میں کامیاب ہو سکے اور ان کی اس حاصل کرتا ویٹوں کی تعداد تین رہی ہے مجھے امید ہے کہ میری یہ انفرمیٹی ویڈیو آپ کو اپسند آئے گی اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا تینکیو بہر مچ